شاہینوں نے بنگال ٹائگرز کو بھی دبوچ لیا پاکستان ایشیا کب کا اہم میچ جیتنے کے قریب پہنچ گیا 194 رنز کے تاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری امام الحق کی شاندار 50 رزوان بھی چھا گئے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا بلے باز پاکستانی پیسرز کا سامنا نہ کر سکے حارس روف نے چار اور نسیم شاہ نے تین کھلاڑیوں کو چلتا کیا شاہین آفریدی اور فہیم اشرف نے بھی ایک ایک پیجٹ لی حارس روف نے ونڈے میں وکٹوں کی 50 کر لی ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسٹیو کرنے کے وجہ سے وہ 589 ملین 589 عرب روپے کا ہے یہ جو 589 عرب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے بجلی بلوں میں رلیف مانگنے والوں کو جھٹکا وزیر طوانائی محمد علی کہتے ہیں چوری رکھنے تک سستی بجلی نہیں ملے گی ملک میں 589 عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کے لسٹے تیار ہو چکی کیسز سننے کے لیے سپیشل کوٹس کا قیام زیر خور ہے وزیر طلاق مرتضی سولنگی بولے طوانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں ڈالر کا اوپن مارکٹ میں دھڑن تختہ دو روز میں 17 روپے سستہ 307 پر آ گیا انٹرمیک میں قیمت 306 روپے 97 پیسے ریکارڈ سونے کی قیمت بھی زمین پر آ گری فیتولہ سونا 10500 روپے سستہ نئی قیمت 222300 روپے ہو گئے نگران حکومت کے متحرک ہونے پر چینی کے قیمتوں میں کمی آنے لگی سبائی حکومتوں سیکیورٹی اداروں اور متعلقہ محکموں کی کوششیں رنگ لانے لگی چینی 230 روپے سے 178 روپے فی کیلو تک آ گئی وزیراعظم کو بریفنگ انوار الحق کاکر کا چینی کے قیمتیں نیچے لانے کے لیے خود مانیٹرنگ کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں رات کو نیند نہیں آتی نیچ حت سے پانی گرتا ہے اور مکھیاں بھی ہیں وکیل شیر افضل کی اسلام آباد ہائی کورٹ بدوہائیاں اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی التجاہ کر دی دوسری جانب ایسیسٹرن ایٹ وکیٹ جنرل پنجاب نے دعالت تو بتایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ان کی مرضی کا کھانا ملتا ہے دو دن دیسی گھی میں چکن اور مٹن بنا کر دیا جاتا ہے پانچ ڈاکٹرز تائینات ہیں بیڈ، کرسی، اکیس انچ ٹی وی اور پانچ اخبار فرہم کیے گئے ہیں ہنوز رہائی درست پرویز الہی کی مشکلات برقرار انصداد دہشتگردی عدالت نے پرویز الہی کو دو روزہ جسمانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا آٹھ ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست سمات کے لئے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کل سمات کریں گے دوشا خانہ کیس کی تحقیقات نیب راول پرنڈی نے چیرمن پیڈیا کی اہلیہ بشرا بی بی کو کل پھر طلب کر لیا انگریسٹگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بشرا بی بی پر لاکٹ چین کانٹے دو کنگوٹیاں اور بریسٹر ٹینے کا الزام ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل و جان سے وطن کی سرحدوں سمندروں اور فضاؤں کے رکھوالوں کو سلام ملک میں یوم دفاع آج ملی جوش و جذبے سے منایا گیا مختلف شہروں میں پروکار تقریبات ہوئی شہدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے کاریازم اور علامہ اقبال کے مزارات پر بھی گارڈز کی تقدیلی ہوئی پاکستانی مزائلوں کی رینج ہزاروں کلومیٹر بھارت کا بچنا ناممکن موڈی نے کچھ شرارت کی تو صرف سات سیکنڈ میں بھارت دھوننے سے بھی نہیں ملے گا غوری شاہین غزنوی جفاعی مہارت کا ثبوت ہیں خطف نصر عبدالی اور بابر مزائل بھی دشمن پر حیبت تاریخ کیے ہوئے ہیں بعض اناصر نے عوام اور فوج کے رشتے پر وار کیا جسے فوج نے تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا یوم دفاع پر بیان کہتے ہیں شہدہ کا تقدس اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے یوم دفاع اور شہدہ ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا اہم سنگے میل ہے یہ دن لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں وزیرالہ محسن نقوی کی کینٹ میں یاددار شہدہ آمد کور کمانڈر لیٹینر جنرل سید عامر رضا کے حمراہ پھول چڑھا ہے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا وزیرالہ نے دفاع سازو سامان کی نمائش کا دورہ بھی کیا محسن نقوی نے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر جیسے دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا داتا کی نگری میں میلہ اروج پر ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری نادخوانی اور درود و سلام کے نظرانے پیش درود کی روایتی سبیل عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز لاہور کی سوغاتوں کے سٹال بھی لگے ہیں سیکیورٹی کے لیے سینکر و اہلکار تاجونہ داتا دربار پر محفل سما کا آغاز وزیرالہ محسن نقوی نے محفل کا افتتاہ کیا وزیرالہ کی دوسرے روز بھی حاضری مزار پر آئے زائرین سے ملاقات عقیدت مندوں کو خصوصی روایتی چادریں پیش کی منجاب کے نگران کا مزار کے دیگر حصوں کا دورہ زائرین کے لیے تیار کھانوں اور سہولیات کا جائزہ لیا لاہور کے دو نئی میگا منصوبوں کا افتتاہ وزیرالہ محسن نقوی نے سنگے بنیاد رکھا خالد برچوک انڈر باس گھوڑا چوک فلائی آور کی تعمیر ہوگی خالد برچوک دو ارب 38 کروڑ کی لاغت سے نوے دن میں مکمل ہوگا گھوڑا چوک فلائی آور کی تعمیر پر ایک ارب 47 کروڑ خرج ہوگا پاکستان میں مقیم 6 ہزار افغان باشندوں کو کینیڈا بھیجنے کی تیاریاں کینیڈا نے حکومت پاکستان سے اجازت مانگ لی جن افغان شہریوں کا ریکارڈ نہیں ان کو دو سال کا 800 ڈالر جرمانہ ادا کرنا ہوگا برطانیہ ایک بار پھر شدید گرمی کی لپیٹ میں آگیا ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی متعدد علاقوں کے لیے ایمبر ہیلتھ الرٹ جاری ماہرین کے مطابق شدید گرم موسم کے باعث امواد میں اضافے کا خدشہ ہے سانستانوں نے شدید گرمی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا ونڈے میں بابر کی بادشاہت برقرار شاہین کی بھی اونچی اڑان مومی گفتان 882 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر موجود انویفریقہ کے ریسیوین دوسری اور بھارت کے شبمن گل تیسری پوزیشن پر ہیں جمام الحق چوتھی اور تفاقر زمان ساتھ بھی پوزیشن پر آگئے بولرز کے رینکنگ میں شاہین آفریدی کی ترقی پانچیوہ نمبر پر آگئے